موسیقی علیوائی کے حضرت معاویہ ہی خالر مومنین ہیں اس کے علاوہ اور کسی نہیں بیس سے زیادہ خالر مومنین ہیں لیکن باقی جو خالر مومنین ہیں ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو خالر مومنین پیش کیا گئے یہ جس خالر مومنین کا میں ذکر کہا رہا ہوں محمد بن نبی بکر یہ بھی خالر مومنین ہیں یہ بھی حضرت عائشہ کا بھائی ہے نا عبد الرمان بن نبی بکر بھی خالر مومنین ہیں عبداللہ ابن عمر بھی خالر مومنین ہیں وہ سارے جو نبی الاسلام کی بیویوں کے بھائیں ہیں جو انہوں نے ڈاکٹرائن بنائی ہے اس کے تحت خالب مومنین بنائی ہے خالب مومنین کوئی نہ تو کوئی ایسا رشتہ ہے نہ کوئی ایسا کوئی وزیلت والی چیز ہے اس کے پر میرا آل لڑی ایک کلپ آ چکا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مومنین کے مامو تو اس میں نے سب کچھ کھول کے بیان کیا کہ یہ بالکل جالی بات ہے اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر حضرت علی مومنین کے چچا ہوئے کیونکہ نبیل اسلام کے چچا ذات بھائی تھے تو اب حضرت بکر کیا ہوئے مومنین کے بہت بڑی بات ہو جائے گی نا آگے نانا ہوگے نا تو حضرت ابو بکر عمر کو کسی نے کہا ہے امت کا نانا کہ عمات المومنین کے وہ باپ ہیں ایک ہی بندے کو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کی فضیلت میں کوئی ویدیس صحیح سنہ سے ثابت نہیں تھی تو پھر ایک رشتہ جوڑ دیا گیا کہ چونکہ اس طریقے سے کوئی فضیلت بنائی جائے یہ خال مومنین کی بات کو مشہور کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پلے کوئی شائع نہیں تھی سوائے سے عبیت کے باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں میں نے اس میں کھول کے تقریباً آدھا گھنٹہ صرف اسی ایک بات کے اوپر لگایا مومنین کے مامو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو خال مومنین والا معاملہ کھل دے گا عربی میں خال المومنین یعنی مومنین کے مامو امہات المومنین تو ہیں وہ تو قرآن میں آ گیا وہ تو ثابت ہے باقی چیزیں وہ تو خود لوگوں نے کہانییں بنائیں گئے یہ یعنی اسی طریقے سے جو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ دعا تو اتنی تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذابنا وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری وقینا عذاب المیزانی اے انجی خال المومنینی انجی خال المومنینہ ہوئے گا اس لیے تو المسنب ابن ابن شعبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل سفین کے بارے میں پوچھا گیا میں نے اس پانفلیٹ میں بھی ڈالا ہے انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے کتال کیا اور شہید ہوئے میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرگنا نے ورگلایا پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے ذرمیان تاہ پائے گا ٹھیک ہے نا جی یہ حصہ چھپا دیتے ہیں یہاں پہ کچھ ایلے دیسوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین دفاع کے لئے کتابیں لکھی ہیں نا تو وہ اتنے ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں مخالفین بھی جنتی ہیں آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان تاہ پائے گا ٹھیک ہے نا یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ صرف معاویہ والا معاملہ نہ ہو باقیوں کا بھی ہو یہ ان کی ایک امید ہے انہوں نے کہا مجھے امید ہے وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کرتے ہیں دوسری طرح المسنب ابن ابی شیعہ مولا علی نے قروت نازلہ بھی پڑھی ہے اللہم علی کا بھی معاویہ توشی آئی اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر عمر ابن آس اور اس کے شیعہ کو برباد کر ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا اللہ